بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن آستائی میرے پاکستانیوں کل میں ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن سائفر کے اوپر جو ہو رہی ہے اس میں میں کل شرکت کر رہا ہوں اور میں سارا واقع جس طرح میں نے آپ کو اتیار ہوتا ہوں جیل جانے کی کیونکہ جو منسٹر انٹیریئر کا رانہ سناولہ ہے جس کے نیچے ایف آئی اے وہ تو پہلی کہہ بیٹھا ہے کہ مران خان کو جیل میں ڈالے گی ہم یہ سائفر کے اوپر تو مجھے نہیں پتا کیونکہ اس وقت کوئی قانون تو ہے نہیں جنگل کا قانون ہے جسے مرضی چاہو جیل میں ڈال دو بچارے کتنے لوگ ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے وہ جاتے ہیں عدالتوں میں وہ پھر واپس آ جاتے ہیں کہ ان کو کیس نہیں سنتے پھر پریشن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک کیس ہے اگر جج ان کو بھیل بھی دیتا ہے وہ پھر پکڑ لیتے ہیں لیکن عورتوں کو یعنی ان کی ان کے بچے ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور یعنی پرامن تجاج کرنے پھر جیلوں میں رکھا ہوا ہے تو اس لیے قانون تو ہے ہی نہیں تو کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس لیے میں پہلے آپ کو آگاہ کر دوں کیونکہ میڈیا سارا کنٹرول ہے آپ کو پتہ ہے پوری طرح انہوں نے ساری ٹی وی چینلز کو پی ٹی وی بناتی ہے اور پی ٹی وی میں بلکل وہ جو یہ پروپگینڈا چاہتے ہیں وہ آتا ہے اور میں پھر آج یاد کرانا چاہتا ہوں کہ قوم وہ سارے صحافیوں کی طرف دیکھ رہی ہے میڈیا ہوسز کی طرف دیکھ رہی ہے جنہوں نے ہمارے دور میں تو پوری جہاد کی تھی ازادی صحافت اور اتنی سی بات ہوتی تھی گالیاں بھی ہمیں پڑھ رہی ہوتی تھی اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم میڈیا کے اوپر کوئی بڑی سختی کر رہے ہیں تو ذرا موازنہ کریں تھوڑے دیر قوم تو کری رہی ہے کہ آپ کی یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن قوم یہ یاد رکھی گی کون سے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ عمران ریاض کو یاد رکھے گی یہ ساری قوم کہ وہ کم از کم اپنے موقع پہ کھڑا رہا ہے اس ملک کے اندر جو جو صحافی ہوتے ہیں جو ایک جہاد کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے جس طرح عشق شریف تھے قوم ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی عشق شریف شہید کو وہ جو چار جرنلس ملک سے باہر چلے گئے لیکن انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا انہوں نے کسی پریشر میں آ کے رائے حق سے نہیں اترے وہ جن کو یہ ہمارے پڑھوائی گئی زلیل کیا گیا اور وہ جن کے بڑے نام ہیں اور پرانے صحافت میں نام ہیں ہم تو قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے اور ان کو سلام کر رہی ہے اور ان کو بھی دیکھ رہی ہے جن کے ضمیر مر چکے ہیں تو میں ایف آئی ایک آذر آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیس ہے کیا نہ تو ابھی تک مجھے کوئی کوئی کوئیسٹین ایر ملا ہے کہ یہ میرے سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو میری کوئی تیاری نہیں ہے لکھا یہ ہوئے کہ جی اپنے ساتھ دوکیمنٹس لے کے آئیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے جن کو لائک اور سبکرائب ضرور کر لیں بیشات کے آئیں بیشتر بیشتر پھر مون مون بیشتر بیشتر موسیقی 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 السلام علیکم موسیقی 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 اچھو ٹکا لے گا اچھا بھی چین 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 موسیقی